اسلام علیکم مناظرین مسلم لیگ نواز کے اندر دراد پڑھنے اور مسلم لیگ نون تقسیم ہونے کی خبریں زبان زدہ عام اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ مسلم لیگ نواز کے اس وقت کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں اور پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس وقت بیانیے کی مخارفت بھی کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز سے الگ ہونا چاہتے ہیں حکومت کی بھی کوشش ہے کہ اگر اسمبلیوں سے مستعفی ہوتی ہے مسلم لیگ نواز اور پیپرز پارٹی اس سے پہلے پہلے ان کے اتنے عراقین توڑ لیے جائیں یا اپنی پارٹی سے وہ بغاوت کر دیں تاکہ اگر وہ مستعفی بھی ہونے کی بات کریں تو ان کے لیے ممکن نہ رہے کہ وہ مستعفی ہو کر سیند کے اندخبات پر اثر انداز ہو سکیں اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارٹی کے اندر سے بعض آوازیں ایسی ضرور اٹھی ہیں جنہوں نے ایاز صادق جو سابق سپیکر ہیں ان کے بیان کی مخالفت بھی کی ہے اور جو میاں نواز شیف کا بیانی ہے اس سے بھی اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں لیکن کبھی تک کوئی واضح درار سامنے نہیں آئی جنرل عبدالقادر بلوچ جو بلوچستان کے سبائی صدرہ مسلمی نواز کے ان کے استیفے کی خبریں جب گردش کرنے لگی تو مسلمی نواز کے سیکرٹی جنرل ایسن اقبال نے کہا کہ ان کا جو اختلاف ہے وہ اس بات پہ ہے کہ وہ سناللہ زہری کو کوئٹا کے جلسے میں پی ڈی ایم کے جلسے میں نہ بلانے پر اختلاف کرتے ہیں لیکن عبدالقادر بلوچ صاحب نے واضح کر دیا کہ وہ فوجی ہیں اور فوجی ہونے کی ایسی ہے سے جو مسلمی نواز کے میاں نواز شیف کا بیانی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے اس لیے پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں اور پارٹی کی تمام جو زلی تنظیمیں ہیں ان کا اجلاس بھی وہ بلا رہے ہیں جس کے بعد بھی کوئی اپنا حتمی فیصلے کے اعلان کریں گے گوئے عبدالقادر بلوچ تو مصطفی ہو چکے لیکن کیا جو مسلم لیگ نواز کے اندر دیگر فوجی ہیں فوجی جنرل بھی ہیں جنرل عبدالقیوم بھی ہیں اس میں جنرل صلاح الدین ترمزی بھی ہیں اور بڑی تعداد کے اندر بھی سابق ریٹیر افسران موجود ہیں کرنر ریٹیر مبشر لاہور کے میر ہوا کرتے تھے اب بھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں کرنر جاوید ایم پی اے بڑی ایک لمبی فیرست ہے جو اس وقت اراکین بھی موجود ہے اسمبلی میں بھی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بچھر رہے ہیں مریم نواز نے آج شیر جوان تحریک کا آغاز کیا ہے نوجوانوں کو انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک نئی مومنٹ بنانے کی کوشش کی ہے کہ نوجوان نکلیں اور اپنے وارٹرز کو اپنے کارکنوں کو اس بیانیے سے منسلک کریں جو اس وقت مسلم لیگ نواز کا بیانیہ ہیں کیا یہ بیانیہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اراکینی اسمبلی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اور کیا وہ لوگ جو میاں نواز شیف کی اس بیانیے سے اختلاف رکھتے ہیں واقعی کھل کر سامنے آئیں گے یا سنٹرل پنجاب جہاں مسلم لیگ نواز کی ایک بڑی اکثریت ہے وارٹرز ان کے ساتھ ہیں اور آج بھی اتنے کوششوں کے باوجود مسلم لیگ نواز یہاں پنجاب میں تقسیم نہیں ہوئی تو کیا یہ وہ لے سکیں گے اس بات کا کہ وہ کم از کم مسلم لیگ نواز سے الگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے حلقوں سے جی سکیں گے یا نہیں جی سکیں گے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حلقہ جاتی ہے حلقہ کی بنیادتے سیاست کرتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل بھی ہوتا ہے کیسے بڑے ڈیسیرنز کرنا لیکن کیا جو دیگر جو آرمی کے کچھ ریٹیٹ افسران بھی موجود ہیں پارٹی کے اندر وہ واقعی پارٹی سے چھوڑ سکتے ہیں اور یا کیا مسلم لیگ نواز کا بیانیاں جو ہے پوری فوج اس کو ایسا سمجھتی ہے یا چند جن کو مسلم لیگ نواز ٹارگٹ کر رہی ہے چند افسران ان کو ہی ایک بیانی کی طور پہ لیا جا رہا ہے اس پہ آج ہمارے ساتھ بات کریں گے دفاعی تذیعہ کر رہے ہیں برگیڈر اٹیر فاروق حمیل صاحب فاروق حمیل صاحب کھر کے سیاست کی بات بھی کرتے ہیں جمہوریت کے حامی بھی ہیں گرچہ فوج میں رہے ہیں لیکن حامی جمہوریت کے ہی ہیں برگیڈر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو جنرل قادر بلوچ کا استیفہ توقع تھی کہ یہ استیفہ آئے گا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ ملک صاحب میں یہ سامتا ہوں کہ یہ کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ جنرل قادر بلوچ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نواز شیف صاحب کو جو نیریٹیو ہے کہ فوج پہ حملے کرنا جس طرح کے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی تھی پاکستان میں کہ وہ جس قسم کے اصول پرست شخصیت ہے وہ غالباً اس چیز کو ایکسپ نہیں کریں گے بلکہ میں تو مجھے تک تو بات یہ بھی پہنچی ہے کہ جو ہائے مورل گراؤن اب جنرل قادر بلوچ صاحب نے لے لیا ہے یہ ایک اگزامپل ہوگا جتنے باقی ریٹائر فوجی افسر ہیں جنہوں نے آپ کا نام دیا ہے خصوصاً جنرل ریٹائر ترمزی اور جنرل ریٹائر کیوں مباشر لہور میں ان کو بھی میں ایک دو دفعہ ملا ہوں جو پی ایم ایلن کے میرے رہے ہیں میرا خیال ہے ان پہ مورل پریشر اب بہت بڑھ جائے گا کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں لیکن کیا بلینڈ صاحب لوگوں کے لیے ممکن رہے گا کہ یہ مسلمی نواز سے چھوڑ کے اپنی سیاست کو کانٹینیو کر سکیں کیونکہ ان کا اپنے حلقے تو کوئی نہیں ہے نہیں آپ کی وہ بات درست ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو پی ایم ایلن اور پی ڈی ایم آہ شریف فیملی اگر سارے یہ ان کا بیانی ہے یہ ہوتا آہ فور ڈیموکرسی آہ آئین کی میں اپنا آہ کیا اس کو بولتے ہیں آہ آہ آئین کی بالہ دستی اور اس کے بعد رول آف لاو اور آہ سیاست کے یہ تمام چیز ہیں even جو پرائیسز کا پاکستان میں جمہوریہ میں سمتا ہوں وہ پاکستان کے عوام بڑی ان کو accept کرتی کہ جناب یہ بلکل صحیح ان کا منڈٹ ہے ان کا صحیح اپنے نیریٹیو ان کے ساتھ ہم چلتے ہیں لیکن نواز شیف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے دونوں نے جو فوج کو اور آئی ایس آئی کو ڈیریکلی ٹارگٹ کیا جنرلوں کے نام لے کے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ پھر یہ جنرل آسن آہ بھجوہ جہاں ان کے خلاف جس طرح کیمپین چلا بائی نیم میں جی سمتا ہوں اس نے ایکچولی ایک تو فوج کے اندر بڑا میں آپ کو بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں بڑا سخت ریاکشن ہے ان در ریکن فائل ان دی آرمی نمبر ایک اور نمبر دو پہلے دن سے جب یہ پہلے تقریر ہوئی تھی تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جو تین سینر آسٹر ہیں ریٹائر جنرل جو ہیں یہ ان کے لیے اب پی ایم ایل این میں اس بیگج کو آگے لے کے چلا بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن سب کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں ریٹائر فوجی افسران ہے جو کہتے ہیں کہ واقعی جو مداخلت ہے سیاست کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے تھے وہ بھی اعتراض کرتے ہیں دوزار اٹھارہ کے اندخابات کے اوپر کہ یہ اندخابات میں جو مداخلت تھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھے اس قسم کی رائے بھی تو موجود ہے میں آپ سے بلکہ لگری کرتا ہوں کہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے یہ جو پروسس ہے ہمارا الیکشن پروسس اس میں مداخلت کریں یا الیکشن ریزرٹس منپلیٹ کریں یہ تو کوئی نہیں کہے گا فوج کے اندر بھی کوئی نہیں چاہے گا جو ریٹائر فوجیوں کے اتنی بڑی لکھوں میں ہیں پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ فوج اس عمل میں انوالڈ ہو لیکن پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے عوام کی ایک سائکی ہے ملک صاحب اب یہ بات سمجھنے والی ہے ٹھیک عوام کی سائکی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسئلہ فات خاص کر آرمی وہ ان کے سیوئر ہیں وہ ان کے محافظ ہیں ہر مشکل وقت میں انڈیویجولی یا کلیکٹیولی اگر کوئی پرابلم کسی کو ہوگا تو یہی لوگ جو ہیں عاقیم کی مدد کر رہی ہے تو جب ہوں یہ بیانی ہے تو اب اسمجھنی نواز دے رہی ہے کہ ہم خوشی جوان کے ساتھ ہیں افسران کے ساتھ ہیں بارٹرز پر لڑنے والوں کے ساتھ کڑے ہیں وہ بات میں ہوا ان کی دفاع کے لیے ان کے ساتھ نہیں دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے وہ نوازشی صاحب نے پہلے تکریر کے بعد اپنا ایک دم سٹانس چینج کیا اور ان کو میرے خیال ایڈوائز کیا گیا ہوگا کہ میاں صاحب یہ آپ کا بھی نیریٹیف ٹھیک نہیں ہے آپ پوری فوج کو ٹارگٹ نہ کریں پھر انہوں نے موڈیفائی کیا اور وہ آگے اس پہ کہ جناب ہم افسر جوان جو ہیں شوہدہ کی قربانی وغیرہ وہ تمام چیزیں لیکن بات پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آدمی کا تو میں آپ کو بتا دی وہ اس نیریٹیف کو ایکسپٹ نے کوئی کیا نہیں کہ جی ہمارے محافظوں کو آپ ٹارگٹ کریں وہ ایکسپٹ نمبر ٹو یہ فوج کے اندر بھی اگر فوج کی جونئر لیڈرشپ یہ دیکھے کہ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو جناب ایک خاص ڈیزائن کے تحت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کبھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے وہ وہ فوج کے اندر بھی یہ ایک اصول ہے کہ جناب چاہے سینئر اثر ہو چاہے جونئر اثر ہو کرپشن جو ہے ہر قسم کی سلیم باجوہ صاحب کے خلاب بھی اسی طریقے سے انکوائری ہو جاتی نیت مگر انکوائری کر لیتی تو زیادہ بہتر نہ ہوتا ایک فوج ایک ہائی مورال پہ چل جاتی کم از کم کے سابق جنرل کے خلاب اگر کوئی سموت آیا یا کچھ چیز سامنے آئی ہے اس پہ وزیاد نے کہا جی میں نے تحقیق کر لی ہے وہ بڑی زمہ کرا دینا یہ کیا اس سے ایک امپیکٹ خراب نہیں ہوا پہلے غلطی یہ ہوئی ہے اور میں آپ سے آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ جنرل آسر باجوہ اگر سی پیک چیرمن بن گئے تھے تو یہ پولٹیکل اپورٹمنٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو ٹھیک کیونکہ پولٹیکل اپورٹمنٹ لی تو پھر وہ جب احساس سے ڈکلیر کرنے پڑے تمام ایڈوائیزر کو اسپیشل اسسٹنٹ کو تو پھر اس میں ان کا بھی معاملہ آگیا تو معاملہ کامپلیکیٹ ہو گیا ایک لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ آسرم باجوہ صاحب نے اگر ان کے پاس اسسٹس ہیں بیانڈ نون سورسز آف انکم تو بلکل مجھے آپ یہ بتائیں دیکھیں فوج کے اندر بھی یہ سکتے ہیں بجیر آدم نے ایک انکواری کروا لیتے ہیں بلکل دیکھیں بجیر آدم نے تو خود ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب فوج تو فوج میں فوج is the flag banner of accountability اتصاب ہر قسم کا ہر قسم کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جن آسن باجوہ کے کیس میں یہ آہ مجھے آئی دون نو کہ یہ پہلے کیوں نہیں یہ وہ اس accountability process سے وہ کیوں نہیں گزرے کیونکہ فوج میں تو ہر سال ہر افسار اپنے assets ڈیکلیئر کرتا ہے اور اگر اور اگر کوئی اس کے فیملی جو ہے وہ کہیں بزنس بھی کر رہی ہے کئی اور بزنس میں involved ہے تو وہ بھی فوج جو اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے this is not light in the army کہ یہ فوج کے تو آپ کو لگتا ہے تمام retired لوگ جو ہیں فوج سے آئے ہوئے وہ مسلمی نواز سے نکل جائیں گے ایسا ممکن ہے شاید سارے نہ نکلے لیکن میرا خیال ہے ہمیں ایک اور بار retired فوجیوں کی اتنی بڑی زیادہ تھا پاکستان میں ہے کہ ان کی اپنا ایک اثر سوخ ہے ان کا اپنا ایک moral pressure ہے کچھ مسلمی کے ہم آتی ہیں کچھ پی ٹی آئی کے ہیں کچھ پی پرس پارٹی کے ان کا moral pressure آئے گا ان لوگوں کے اوپر کہ دیکھو جنرل قادر بلوچ اگر یہ high moral ground لے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں high moral ground یہ لے سکتے ہیں اس لیے میں expect کر رہا ہوں کہ اور اگر نہ ہوا تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں retired military officers کی جو community ہے اس میں یہ جو تین چار of فوجی افسروں کا اپنے نام لیا ہے یہ isolate ہو جائیں گے ان کا social boycott ہو جائے گا اور جو یہ نظریہ کو سمجھ جاتی ہے ملکہ سب اس کی وجہ سننے پیپلز پارٹی میں کتنے نظام لگے کتنے ریٹائر فوجی پیپلز پارٹی میں کتنے نظام لگے مسلمی نواز کتنے ریٹائر فوجی مسلمی نواز کے ساتھ ایک بات ملک صاحب آپ نوٹ کریں ایک مرتبی بھی بلاول بھٹو زرداری نے یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے یہی جنرل ترمزی یہی جنرل قیوم یہی جنرل عبدالقادر بلوج نواز شی کے خلاف ہونے والی تمام کاروائی کو انتقامی کاروائی قرار دیتے رہے اعتصاب کے نام پہ ایک دھبا قرار دیتے رہے نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن زرداری صاحب کی صرف ایک statement تھی کہ میں انٹ سے انٹ بجھا دوں گا آپ نے دیکھا تو اس کو کیا reaction ہوتا میں آپ کو جو بات کہنے کی سب جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کی ویورز کے لیے کہ یہ جو narrative تھا نا جس میں ایک دم کیوں دیکھنے everybody was taken back in Pakistan کی میاں صاحب کو ہو گیا کیا ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر میاں صاحب پاکستان میں ہوتے جس طرح وہ جو باہل جانے سے پہلے تھے یہ medical reasons جب باہر گئے وہ کبھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ کبھی جورت بھی نہ کرتے ہیں حل کیا برگر صاحب اس کا حل کیا ہے اس کا آج رانہ صاحب اب دیکھیں پی اولن کی leadership میں کیسا change آئے جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ ایمین ایز ایمپی ایز یہ معاملہ within the party جو ہے وہ آواز اٹھانی شروع ہوگی اس کی implication ہوں کو جو آپ نے ابھی شروع میں بتائے انٹرو میں اب وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیالوگ پولٹیڈ ڈیالوگ میں کہتا ہوں بلکل پولٹیڈ ڈیالوگ ہونا چاہی انگیجمنٹ تاکہ تمام ادارہوں دیکھیں جی between the government and the opposition ہونے چاہیے لیکن جو رانہ صاحب سجیسٹ کرتے ہیں کچھ اور نے کہا کہ جی میڈیشن جو ہے وہ فوج آکے کر فوج کو بالکل کوئی میڈیشن نہیں کرانی چاہیے اگر فوج میڈیشن میں آئی گی تو پھر کہا جائے گے دیکھیں جی تو پھر عملی involvement ہو رہی اور دوسری امپورنٹ چیز political ڈیالوگ yes لیکن جس طرح آج پرمیسٹر کی طرح سے بھی اشارہ آ گیا فواج چودین صاحب کی طرح سے کہ جی political ڈیالوگ ہونا چاہیے ہم تیار ہیں لیکن اپنے این ایرو کے سکتے ہیں این ایرو وہ دے نہیں سکتے میرے خرم ایک سیاسی نعرہ ہے جی این ایرو این ایرو تو دیکھیں نا بی آر ٹی بے پشاور میں انہوں نے دیا ہوا ہے وہاں کی کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی معالم جبا کی تحقیقات نہیں ہو سکتی وہ ہوتی چاہیے سب ہوتی چاہیے سب ہوتی چاہیے سب ہوتی چاہیے کوئی 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 ہولی کوئی کوئی چاہیے جنرل آسین باجوں کو لیکن میں آپ کو ایک امپورٹن بار بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا مقصد کیا تھا پرچھلے چھے ہفتے جو چلے مقصد صرف ایک تھا فواج کو تارگیٹ کرنے کا کہ کسی طرح پروک کریں پاکستان آرمی کو کہ وہ کسی طرح رسپونس میں ایکٹ کریں میں آپ کو آج اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں میں کوئی آپ چھوڑ دیں آگے ایک منٹ کیلئے کہ میں رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوشی ابھی بھی شاید ہوگی کہ فوج ریاکٹ کریں فوج میدان میں آئے ٹھیک ہے وہ شاید ملٹری ٹیک آور ہو جائے بے شک ہوتا تو ہوئے لیکن دیکھیں نہ کوئی ملٹری ٹیک آور ہوگا نہ فوج نے انٹرگلین کرنا فوج نے بڑے چابش ملز والی کریا پاکستان میں ڈیموکراتک پروسس چلتے رہنا چاہیے جو بندہ گربر کرے گا آپ کریں میں کروں ہمارے خلاف کا روائی ہو ایس پر دلو آف ڈی لینڈ کون کرے گا گرموٹا پاکستان شکریہ بہت شکریہ آپ کا ملیڈ فروک امیس صاحب کی اپنے باتیں سنی ملک کے اندر سیاسی بوران روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوش کے ناخن لیے جاتے ہیں کہیں ڈالا کا آغاز ہوتا ہے اور جو بند گلی میں بڑھتی سیاست ہے جمہوریت ہے اس کا انجام کیا ہوگا